اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی زہاک تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈی ٹاک آج ہم بڑی دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی کے بارے میں آج میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں آپ کو پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے تعلق سے ان اینڈ آؤٹ انفرمیشن دوں کہ ان کی ایڈیولوجی کیا ہے ان کا آپریشنل سٹائل کیا ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں یہ ریکروٹمنٹ کیسے کرتے ہیں یہ نئے لوگوں کو بھرتی کیسے کرتے ہیں ان کی ایڈیولوجی کوئر ایڈیولوجی ان کی کیا ہے کس جماعت سے ان کا تعلق ہے کس فرقے سے ان کا تعلق ہے اور پھر یہ پیسے کیسے جمع کرتے ہیں اور پھر ان کا جو ایکٹیوزم ہے یہ حقیقت میں یہ ایکٹیوزم کیا ہے ہم مکمل چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا ایک ایسی واحد جماعت ہے ایک ایسی واحد ارگنیزیشن ہے جو مسلمانوں کے اشیوز کے لیے آواز اٹھاتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں بریانی کھا رہے ہوتے ہیں یا چین کی نین سو رہے ہوتے ہیں تو پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے پہدر بریو نوجوان جو ہے جو پڑے لکھے عالی تعلیمی آفتہ جو نوجوان ہوتے ہیں آپ کے لیے یہ جیلوں میں ہیں تو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے تعلق سے جتنی انفرمیشن آپ کو چاہیے جو معلومات آپ کو ہونی چاہیے وہ ساری معلومات جو ہے میں آپ تک پہنچاؤں اس سے پہلے ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور بتا دوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے اگینسٹ میں بولتا ہے یا پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف میں جو بولتا ہے وہ یا تو رسس کا ایجنٹ ہوتا ہے یا پھر مسلم راشتہ منج کا وہ ایجنٹ ہوتا ہے یا اس کو اسرائیل سے پیسہ آ رہا ہے یا امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے یا پھر رسس اس کو پیسہ دے رہا ہے یا پھر بی جے پیو اس کو پیسہ دے رہی ہے یا پھر جو ہے وہ موڈی کا دلال اس طرح کے الفاظ جو ہے کہہ جاتے ہیں تو میں یہ بھی آپ کے سامنے کلیئر کر دوں اور میں کلیئر کٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں زہاق تنویر الحمدللہ کسی سے ایک ریال ایک روپیہ نہیں لیا ہے اس ویڈیو کے لئے اور میں جو باتیں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ ساری کی ساری باتیں ایک کنسن کے ساتھ بتا رہا ہوں اور وہ کنسن یہ ہے کہ لوگ جو آج ایموشنل ہو کر پی ایف آئی کی طرف جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پی ایف آئی ہمارا مسیح ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں ماضی میں جو اٹھی ہیں یعنی کہ پیسٹ میں جو یہ اس طرح کی تنظیمیں جو اٹھی ہیں انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں اس کا خمیازہ جو ہے مسلمانوں کو بھگتنا پڑا جان سے اور مال سے اور پھر دین سے تو اس لئے یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں ان این اوٹ انفرمیشن جو پی ایف آئی کے تعلق سے آپ کو چاہیے وہ انفرمیشن میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تو کہانی کی جو شروعات ہوتی ہے یہ شروعات ہوتی ہے نائنٹین ٹوئنٹی ٹو سے اب آپ سوچنے ہوں گے کہ نائنٹین ٹوئنٹی ٹو سے کہاں سے کہانی کی شروعات ہوتی ہے پی ایف آئی کی تو میں آپ کو بتا دوں نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں جو عثمانی سلطنت تھی یا پھر عثمانی بادشاہت تھی ان کا زوال ہوا اور پھر نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں افیشلی یہ ابولش کر دیے گئے تو ان کا زوال کیسے ہوا لوگ جو ہے ان کے اوپر ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ سعودیوں کی وجہ سے زوال ہوا وہ حاشمیوں کی وجہ سے زوال ہوا ان کی وجہ سے زوال ہوا تو عثمانیوں کا جو زوال ہوا ان کے ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے زوال ہوا آپ تنظیمات پیریٹ جا کر پڑھ لیجئے کہ کس طرح سے انہوں نے ہمجنس پرستی کو شراب کو حلال کر دیا تھا جائز کر دیا تھا تو ان کے ہی کچھ کالے کرتوت تھے جس کی وجہ سے عثمانیوں کا زوال ہوا اور 1922 میں یہ ان کی خلافت پوری ختم ہو چکی تھی اب کئی ایسے مسلمان تھے جن کو یہ لگتا تھا کہ اب چونکہ خلافت ختم ہو گئی ہے تو ہماری دنیا میں چودرہت ہمارا جو دب دبا تھا یہ دب دبا ختم ہو چکا ہے اب چھے سال کے بعد 1928 میں مصر کے اندر ایک صوفی شیخ صوفی مولانا تھے جن کا نام تھا حسن البنہ جن کا تعلق صوفی حسفیہ سلسلے سے تھا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ارگنیزیشن بنائی جس کا نام تھا جام حسفیہ الخیریہ اور اس ارگنیزیشن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر خلافت کی بیداری پیدا کی جائے یعنی خلافت کی طرف ری ایکسٹیبلشمنٹ آف دی خلافہ یہ ان کا مقصد تھا اچھا مگر اس تنظیم سے صرف صوفی جڑ رہے تھے سلفی اور شیعہ اور دوسرے فرقے والے نہیں جڑے تھے کیونکہ یہ ارگنیزیشن کے نام میں صوفی نام تھا حسفیہ تو انہوں نے سوچا کہ کیا کروں تو انہوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا اس کا نام انہوں نے چینج کر کے رکھ دیا ال اخوان المسلمین یعنی کہ مسلم بردرہود اب اس ارگنیزیشن کے اندر شیعہ بھی آئے سلفی بھی آئے صوفی بھی آئے یعنی کہ پورا ایک all mix fruit juice جو ہے یہ بن گیا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مصر کے اندر کافی popular ہو گیا کیونکہ بھائی آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں آپ unity کی بات کر رہے ہیں آپ بھائیچارگی کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارے جو شگر کوٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں اس سے لوگ کافی متاثر ہوتے ہیں اب جب یہ اتنے popular ہو گئے کہ ایک rumor پھیل گئی کہ اس وقت کا جو حاکم تھا محمود نقرشی پاشا اس کو مسلم بردرہود والے نکال کر خلافت خائم کرنے والے ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ بنانے والے ہیں تو محمود نقرشی پاشا نے اقوان المسلمین کے اوپر بین لگا دیا جیسے بین لگایا تو اقوانیوں نے محمود نقرشی پاشا کو اس کے ریٹیلیشن میں حسن البنہ کو مار دیا گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ حسن البنہ شہید ہے اور حق کے لئے مرے ہیں کوئی حق کے لئے کوئی دین کے لئے نہیں مرے ہیں وہ ایک سیاسی نظریہ تھا ان کا اور سیاسی موٹیف تھا جس کے لئے ریٹیلیشن میں وہ مارے گئے تھے اب جو اقوان المسلمین کا جو پاور یا پھر جو لیڈ تھا وہ جو ہے سید قطب کے ہاتھ میں آیا سید قطب خطرناک اور ڈینجرس آدمی تھا میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو خطرناک اور ڈینجرس آدمی تھا سید قطب سید قطب ایک تو ہمارے ہندوستان کے جو مولانا ابوالعالہ مودودی جو ہندوستان کو ٹھکرا کر اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ٹھکرا کر یہ پاکستان چلے گئے تھے مائگریٹ کر کے تو مولانا ابوالعالہ مودودی سے سید قطب جو ہے یہ متاثر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فیدائین اسلام نام کا ایک ارگنیزیشن تھا ایران کے اندر جو حکومت میں بڑے بڑے لوگوں کا قتل کرتے تھے نواب صفوی کا یہ ارگنیزیشن تھا فیدائین اسلام اس سے بھی یہ متاثر تھا تو سید قطب جو ہے تھوڑا اس سے تھوڑا اس سے اور پھر اسی طرح سے سید قطب جو ہے لینینزم مارسزم اس سے بھی کافی متاثر تھا تو پورا ایک مشکل یعنی کہ خطرناک کوکٹیل جو ہے سید قطب تھا اب سید قطب کے ہاتھ میں ایک خوال المسلمین آئی آنے کے بعد جو ہے پھر وہاں پہ کچھ اساسینیشن اٹیمٹس ہوئے پھر بین کر دیا گیا پھر سید قطب کو بھی سزا ہو گئی لہٰذا مسلم برادرہوٹ جو ہے ایجپٹ کے اندر تھا تو صحیح ایجپٹ کے اندر شروعات تو ایجپٹ کے اندر ہوئی مگر دھیرے 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 کر کے جو ہے وہاں پر بین کر دیا گیا اور ختم ہو گیا اورگنیزیشن میڈلیز کے اندر بھی یہ لوگ پھیلے مگر ٹوئنٹی سیونٹین میں ٹوئنٹی سکسٹین اب ان کا جو ہیڈکورٹرز ہے وہ لندن میں ہیں یوکے سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں یوکے کی پولیٹکس میں یہ لوگ ہیں یوکے کے انٹیلیجنس میں یہ لوگ کام کرتے ہیں بلکہ ٹوئنٹی ٹوئیلو میں ایراب سپننگ جب ہوا تھا تو سی آئی اے کے ساتھ اور اوباما ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ مل کر انہوں نے بے قادہ سیرین ڈیموکریٹک موومنٹ انہوں نے کریٹ کیا سیرین ڈیموکریٹک کوالیشن انہوں نے بنایا اسی طرح سے جو وہاں پر جو ریبلز تھے جو جہادی وہاں پر سیریا کے اندر جو آپریٹ کر رہے تھے ان کو پوری فنڈنگ کی گئی ٹرکی کا ایمائی ٹی جو تھا انہوں نے بخائدہ ان کو ٹرین کیا تو یہ پورا ایک جو ہے ان کی ہسٹری ہے مسلم برادرہوٹ کی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں مسلم برادرہوٹ کی ہسٹری یہاں کیوں لے کے آیا ہوں پی ایف فائی کے معاملے میں تو اس کا آپ کو ریلیشن کچھ دیر میں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں مسلم برادرہوٹ کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں تو مسلم برادرہوٹ اور مسلم برادرہوٹ سے افیلییٹڈ یعنی اخوان المسلمین سے افیلییٹڈ اور منسلک جتنی تنظیمیں ہیں سب کا ایک ہی موٹو اور ایک ہی موٹو ہے وہ ہے خلافت کو خائم کرنا اور بقاعدہ ان کے عقیدے میں بھی ایک چیز پائی جاتی ہے اور یہ مانتے ہیں کہ جب تک آپ کا خلیفہ نہیں ہے اور خلیفہ کے ہاتھ پہ جب تک آپ نے بیعت نہیں کیا تو آپ کی نماز آپ کا روزہ آپ کے صدقہ آپ کا حج کوئی چیز قبول نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں آپ غور کریے اکثر جو جماعت اسلامی اور اخوانی جو ہوتے ہیں یہ بار بار آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ قرآن حفظ کر لو فائدہ نہیں ہے یہی بار بار کہتے ہیں ڈی لیجٹمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار یہی کہتے ہیں کیا فائدہ قرآن یاد کر کے کیا فائدہ قرآن حفظ کر کے کیا فائدہ حدیث پڑھ کے کیا فائدہ یہ کر کے کیا فائدہ وہ کر کے کیا فائدہ نماز پڑھ کے کیا فائدہ روزہ رکھ کے آپ دیکھیں کہ اسلام کے جتنے سمبلز ہیں اور اسلام کی جتنے رچولز ہیں ان سب کو وہ ڈی لیجٹیمائز اور ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیوں کیونکہ ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ جب تک خلافت نہیں ہے یا جب تک آپ کا حاکم نہیں ہے آپ کا رولر نہیں ہے آپ کے تمام چیزیں جو ہے زائع ہے اور آپ جاہلیہ والی زندگی گزار رہے ہیں بلکہ اس کے برعکس جو واقعی میں جو اہل حق علماء ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مسلمان کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد خلافت یا پھر جو حکومتیں پلٹانا یا پھر جو ہے نا ریبل کرنا یا پھر حکومتیں گرانا یہ نہیں ہے بلکہ مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے توحید کو اپنائیں سنت کو اپنائیں یہ اس کا مقصد ہوتا ہے بہرحال یہ ہسٹری میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ آپ اخوان المسلمین کے تعلق سے سمجھیں کہ کس طرح سے ان کا یعنی ورکنگ پیٹن رہا ہے اور یہ سیملر ورکنگ پیٹن جو ہے آپ کو پی ایف آئی اور پی ایف آئی جیسی تنظیموں میں آپ کو ملے گا اب بات کرتے ہیں پی ایف آئی کی ہسٹری کے تعلق سے جماعت اسلامی سے ریلیٹڈ ایک ایک ایکسٹریمیسٹ اورگنیزیشن تھی جس کا نام تھا سیمی یعنی کہ سٹوڈنٹ اسلامی موومنٹ آف انڈیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ جماعت اسلامی اور سیمی کے درمیان میں بہزم بہزی ہو گئی کس کو لے کر یاسر ارفات اور پیلسٹین لیبریشن ارگنیزیشن پی ایلو کو لے کر تو جماعت اسلامی کو لگا کہ سیمی والے کافی ایکسٹریم ہو گئے ہیں کافی آگے نکل گئے ہیں اور کافی آؤٹسپوکن ہو گئے ہیں اور پھر سیمی والوں کو یہ لگنے لگا کہ جماعت اسلامی والے مولانا ابوالعالہ مودودی کی جو حقیقت میں جو اصل ان کی تعلیمات ہے اس کے پر وہ نہیں ہیں بلکہ وہ اس سے ڈیویٹ ہو چکے ہیں دونوں میں بحض ہوئی اور پھر سیمی جو ہے وہ جماعت اسلامی سے تھوڑا سا الگ ہو گیا مگر ایڈیولوجیکلی سیم تھا بلکہ سیمی کو خود یہ فیل ہو رہا تھا کہ جماعت اسلامی والے مولانا ابوالعالہ مودودی کے ٹیچنگز کو اس طرح سے فالو نہیں کریں جس طرح سے فالو کرنا ہے اچھا 9-11 کے اٹیکس ہوئے سپٹمبر 9-11 کے اٹیکس ہوئے اس کے چند دنوں چند مہینوں کے بعد جو ہے ہندوستان کی حکومت دو ہزار ایک سپٹمبر میں ہندوستان کی حکومت نے سیمی کے اوپر پابندی لگا دی بین کر دیا سیمی کو جب سیمی بین ہو گیا بین ہونے کے بعد دو ہزار چھے میں یعنی کہ پانچ چھے سال کے بعد جو ہے کیرلا بیسڈ ایک ارگنیزیشن ہے جس کا نام ہے نیشنل ڈیولپمنٹ فرنٹ نیشنل ڈیولپمنٹ فرنٹ ڈی ایف اور پھر ایک اور ارگنیزیشن ہے کرناٹاکا کی جس کا نام ہے کرناٹا کا فورم فور ڈگنیٹی یعنی کی کی ایف ڈی تو ان دونوں نے مل کر دو ہزار چھے میں پی ایف آئی کو جنم دیا پاپلر فرنٹ آف انڈیا کو انہوں نے جنم دیا بلکہ دو ہزار بارہ میں کیرلا کی گورنمنٹ نے بقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کی پی ایف آئی is nothing but the resurrection of سیمی یعنی کہ سیمی کا ایک نیا روپ ہے اور سیمی کا ایک ایک نئی شکل ہے پی ایف آئی یہ کیرلا کی گورنمنٹ نے دو ہزار بارہ میں کہا تھا اچھا پی ایف آئی کے الگ الگ فرنٹ ہیں ان کا جو عورتوں کا فرنٹ ہے اس کا نام ہے نیشنل ویمنز فرنٹ ن و ایف اور یہ جو ہے عورتوں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح سے ان کا کالیجز اور یونیورسٹیز میں ان کا ایک فرنٹ ہے جیسے کہتے ہیں سی ایف آئی کیمپس فرنٹ آف انڈیا اور یہ جو ہجاب کا جو مسئلہ ہوا تھا کرناٹکہ میں کہایا جاتا ہے کہ سی ایف آئی کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے اور پھر ان کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے جسے کہتے ہیں سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا ایس ڈی پی آئی تو پی ایف آئی ان کا عورتوں کا ونگ ہے نیشنل ویمنز فرنٹ کیمپس ونگ ہے سی ایف آئی اور اسی طرح سے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا جو ایک پولیٹیکل ونگ ہے اسی طرح سے اماموں کا بھی ان کا ایک ونگ ہے جسے کہتے ہیں آل انڈیا امامز کاؤنسل یعنی کہ اے آئی آئی سی یہ بھی ایک ان کا ونگ ہے اسی طرح سے جو ہے ان کا لائیرز کا بھی ایک ونگ ہے جسے کہتے ہیں نیشنل کنفیڈریشن آف ہیومن رائٹس ارگنیزیشن ان سی اے چارو تو یہ بھی ایک ان کا جو ہے ونگ ہے اور اکثر آپ دیکھئے کہ ہم تو دیکھتے ہیں اکثر جو اخوانی اور جماعت اسلامی کے لوگ ہوتے ہیں یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو لائیر بناو لائیر بناو کیوں کہتے ہیں بار بار یہ اس کے دو فائدہ ہوتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ لائیر کا نام سنتے ہی تھوڑا سا لوگ جو ہے پیچھے ہڑ جاتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کہاں کہاں لوپ ہولز ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے فنڈنگ ہوتی ہے یا بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں جس کو ایویٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو لائیرز ہی بتا سکتے ہیں اس لئے لوگ اپنے ذہنیت کے لائیرز کو تیار کرنے کی زیادہ باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے پی ایف آئی کا آپریشنل سٹیل کا ہے یعنی کہ پی ایف آئی کام کیسے کرتا ہے گریس روٹ لیول پر پی ایف آئی کے یونٹس ہوتے ہیں یونٹ اے یونٹ بی یونٹ سی تو تین چار یونٹس مل کر یہ ریپورٹ کرتے ہیں ایریا کو اور مختلف ایریاز ملٹپل ایریاز یہ ریپورٹ کرتے ہیں ڈیویجن کو اور ملٹپل ڈیویجنز یہ ریپورٹ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ کو اور ملٹپل ڈسٹرکٹس یہ ریپورٹ کرتے ہیں سٹیٹ ایگزیگیٹیف کانسل یعنی کہ ایس ای سی کو اور ملٹپل ایس ای سیز ملٹیپل سٹیٹس کے جو سٹیٹ ایگزیگٹیف کانسلز ہوتے ہیں یہ لوگ ریپورٹ کرتے ہیں نیشنل ایگزیگٹیف کانسل اینی سی کو اور ان کے پاس پریسیڈنٹ نہیں کہا جاتا بلکہ نیشنل چیئرمن کہا جاتا ہے اچھا اب ان کا ریکروٹمنٹ پیٹن کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریکروٹمنٹ پیٹن یہ ہے کہ لیول ون پر یعنی کہ جو بیسک لیول ہوتا ہے یہاں پر یہ لوگ کمیونلی سنسٹیف باتیں کرتے ہیں مثال کے طور پر گازہ ہو گیا کشمیر ہو گیا یا پھر موب لنچنگ کے کیسز ہو گئے اس طرح کے ایشیوز کو یہ لوگ بار بار ہائلائٹ کرتے ہیں بار بار بتاتے ہیں اور پھر وکٹم کارڈ کو کھیلتے ہوئے یہ لوگ جو ہے پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے کبھی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ہجاب کا وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں تو کبھی جو ہے شہادت کا وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں کبھی مسلمان ہونے کا وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں تو کبھی جو ہے امہ کا وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں تو کبھی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھئی گازہ میں ایسے ہو رہا ہے تو پلسطین کا وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں تو کبھی جو ہے رسس کے بارے میں جو ہے بتا کر جو ہے اس کا ڈر بتا کر جو ہے پھر وہ الگ وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں تو ان کے الگ الگ وکٹم کارڈز ہوتے ہیں تو الگ الگ وکٹم کارڈز کو لے کر یہ لوگ جو ہے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور اپنی طرف جو ہے یہ لوگوں کو اٹریک کرتے ہیں یہ لیول ون میں ہوتا ہے تو یہ لیول ون کی تو بات ہو گئی اچھا لیول ٹو میں کیا ہوتا ہے کہ لیول ٹو میں یہ لوگ اسلامی ہسٹری بتاتے ہیں اپنے حساب سے اس میں جو اسلامی ہیروز ہیں ان کے واقعات سنائے جاتے ہیں خالد بن ولید اور پھر اس طرح سے جو ہے تاریخ بن زیاد اور محمد بن قاسم سلطان صلی اللہ دین ایوبی اور پھر یہ ابھی تو ارترل آیا ارترل کو انہوں نے بہت بہت پرموٹ کیا ارترل کو خاص طور پر انہوں نے پرموٹ کیا تو ارترل جو ڈراما آیا تھا تو ارترل ہو گیا پھر اس طرح سے سلیمان شاہ یہ پورے واقعات جو ہے لوگ جو ہے پرموٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے اسلامی ہسٹری جو ہے بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لیول ٹو پر ہوتا ہے دیکھو بھئی یہ سارے ایشیوز جو ہیں مسلمز کے یہ جو ظلم ہو رہا ہے زیادت یہ سارے جو وکٹم کارز یہ لوگ دالتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کا سلیوشن پی ایف آئی ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا یہ علماء کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے جو علماء ان کے حساب کی بات نہیں کرتے ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ سرکاری ملہ ہے سرکاری مولوی ہے اس طرح سے یہ علماء کا بھی مزاق اڑائیں گے اور علماء کو بھی ڈسکریڈٹ کر دیں گے اچھا جی یہ ہو گیا لیول تری اب لیول فور میں کیا ہوتا ہے لیول فور میں بقاعدہ لوگوں کو انرول کیا جاتا ہے اور بقاعدہ بیعت ہوتی ہے پلیج آف ایلیجنس بیعت لی جاتی ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بقاعدہ جو ہے پی ایف آئی کو لوگ جو ہے بیعت کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں ایک انٹریسٹنگ بات یہاں پر کہ یہ جو بیعت کا سسٹم ہے یہ بیعت کا سسٹم آپ کو ہر گمرا فرقے کے اندر ملے گا یہ جو پیڈی موریدی والا جو سسٹم ہے صوفیوں کا اس کے اندر بھی بیعت ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہارڈکور دیوبندی ہوتے ہیں جو ہمارے خاندان میرے شداروں میں یا ہمارے محلوں میں پانے والے تبلیغی دیوبندی نہیں یہ تو بیچارے مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ دین کے محبت میں جاتے ہیں جماعت میں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہارڈکور ہوتے ہیں جو اکابرین ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بقاعدہ تبلیغی جماعت میں بیعت ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہے پی ای ف آئی کے اندر بھی بیعت ہوتی ہے اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں القاعدہ اور آئیسیس کے بیچ میں جو بحض ہوئی تھی وہ بیعت کو لے کے ہی ہوئی تھی اس کے بعد ہی جو ہے آئیسیس بنا اسی طرح سے سیریا کے اندر جو جبت النسرہ احرار الشام اس طرح سے مختلف ارگنیزیشنز مختلف فیکشنز جو بنے ہیں وہ بیعت کو لے کے ہی ہوئے ہیں تو یہ چیز آپ کو عام طور پر ہر گمراہ فرقے کے اندر بیعت کا سسٹم ملے گا جو پی ای ف آئی کے اندر بھی ہے اچھا جی ایک اور میں بات یہاں پہ بتا دوں انٹریسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ حماس جو ہے یہ اخوان المسلمین کا ایک یعنی ملٹنڈ ونگ ہے جو پہلے جو ہے پلسطینین مسلم ردر اوڈ کے نام سے مشہور تھا اور دوہزار بارہ میں حماس کا جو ہیڈکورٹر سے یہ دوہا قطر مو ہوا ٹھیک ہے اب میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں حماس کے بارے میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جرمنی کا ایک ریسرچر ہے ایمی ریچ اس نے پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ کی ہے میکس ویبر انسٹیٹوٹ آف سوشیالوجی اٹھے یونیورسٹی آف ہیڈلبرگ سے تو اس نے پی ای ف آئی کے بارے میں بقاعدہ لکھا اور اس نے ایسے ہی نہیں لکھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم بور رہا ہے کافر بور رہا ہے تو ہم اس کی بات کیسے لیں گے دیکھیں بھائی ریسرچر ہے ٹھیک ہے اور وہ گیا وہاں پر اگر اس کی بات آپ کو صحیح نہیں لگ رہی ہے تو آپ ریفیوٹ کریے اکیڈمیکلی ٹھیک ہے صرف اس کو ڈسکریڈٹ مت کریے تو اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسلامی موویمنٹس ان انڈیا پی ایف آئی کے چیرمن سے ملا منگلور میں اور پی ایف آئی کے چیرمن سے میں نے پوچھا کہ آپ کون سا اسلام فالو کرتے ہیں تو پی ایف آئی کے چیرمن نے مجھے کہا کہ وہ تبلیغی اور سلفی اسلام فالو نہیں کرتے بلکہ وہ جو ہے حماس کا اسلام جو ہے حماس کی جو میتھڈالوجی ہے حماس کی جو ایڈیولوجی ہے وہ فالو کرتے ہیں کس نے کہا پی ایف آئی کے چیرمن نے اور یہ کون کہہ رہا ہے جرمنی کا ٹاپ ریسرچر اپنی کتاب میں اس نے یہ بات لکھی ہے میں نے ملاقات کی اس کے بعد جو ہے اس نے یہ بات اس کے اندر منشن کی ہے تو یہاں پر میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں ہماس کے تعلق سے انہوں نے جو کہا کہ ہم جو ہے ہماس سے جو ہے متاثر ہیں ہماس سے انفلوینسٹ ہیں ہماس جو ہے یہ اخوان المسلمین کی ملٹنٹ اورگنیزیشن ہے تو اب آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں آپ کو کیوں اخوان المسلمین کی تاریخ بتا رہا تھا پوری ہسٹری جو ان کا مقصد ہے کہ خلافت کو واپس لانا پھر وہی مقصد کے تحت جو ہے مختلف تنظیمیں اٹھی جماعت اسلامی پھر وہی مقصد کے تحت جو ہے سیمی تھی پھر اس کو سیمی کو بین کرنے کے بعد پھر سیمی والے ہی جو ہے نکل کر انہوں نے پی ایف آئی کو فارم کیا آج جو ہے پی ایف آئی کو بین کرنے کی باتیں چل رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ پی ایف آئی کو بین کر دینا چاہیے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پی ایف آئی کو بین کرنا ہے ٹھیک کریے مگر پی ایف آئی کی جو ایڈیالوجی ہے اخوان المسلمین کی جو ایڈیالوجی ہے مسلم بردر اٹھ جو ایڈیالوجی ہے اس کو اپروٹ کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج آپ پی ایف آئی کل سیمی تھا سیمی کو بین کیا پی ایف آئی آگیا پی ایف آئی کو بین کریں گے کوئی اور ارگنیزیشن آ جائے گی تو کب تک جو ہے آپ ارگنیزیشن کو بین کرتے رہیں گے اور ارگنیزیشن کو بین کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا بلکہ اس کے خلاف پروف سے کھٹا کیے جاتے ہیں ان سے کوئی غلطی ہو ان سے کوئی جرم ہو پھر اس کے بعد جا کر پھر ان کے خلاف کیز بنتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بین ہوتی ہے بھائی یورپ کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں آسٹریہ کے اندر جو ہے چالیس سال لگ گئے مسلم برادرہوٹ کو بین کرنے میں کتنے سال چالیس سال آسٹریہ کو نوروے میں مسلم برادرہوٹ جو اخوانی ہیں یہ پولیٹکس کے اندر یہ لوگ ہیں لندن کا تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ بقاعدہ ان کے ہیڈکورٹرز لندن کے اندر ہیں مسلم برادرہوٹ کے اور جان کولمن جو بریٹش انٹیلیجنس آفیسر تھا اس نے بقاعدہ کہا کہ جو مغربی طاقتیں ہیں امریکہ اور لندن وغیرہ یہ لوگ بقاعدہ مسلم برادرہوٹ کو پال کے رکھتے ہیں اخوانیوں کو پال کے رکھتے ہیں کیوں پال کے رکھتے ہیں تاکہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں سعودی یو اے وغیرہ اگر یہ تھوڑا سا فریم سے ہٹتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سا ڈنڈا کرنے کے لیے پھر ان کو تھوڑا ستانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے مسلم برادرہوٹ کو بقاعدہ لوگ پال کے رکھتے ہیں اس لیے سعودی اور یو اے یہ لوگ جو ہے آئل سے اپنی ڈیپنڈنسی ہٹا رہے ہیں اب غور کریے اس چیز کو کیوں یو ہی تو خیر وہ آئل پہ اتنا ڈیپنڈنسی نہیں تھا مگر سعودی عرب جو ہے خاص طور پر آئل سے اپنی ڈیپنڈنسی ہٹا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ کسی ایکسٹرنل پاور کے انفلوینس میں نہ آئے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ایک اچھی طرف ایک اچھے ڈیریکشن میں سعودی عرب جا رہا ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو بیعت کے سسٹم کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ فورت سٹیج پر یا فورت لیور پر جو ہے پی ایف آئی میں بیعت ہوتی ہے اور یہ ہر گمراہ فرقے میں پایا جاتا ہے تو نیو ڈیلی ٹائمز کی ایک ریپورٹ ہے ڈیسمبر ستائیس دوہزار اکیس کو یہ ریپورٹ پبلش ہوئی تھی نیو ڈیلی ٹائمز میں جس کا نام ہے تو انہوں نے بقیدہ ایک آرٹیکل پبلش کیا اور ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں انہوں نے بات بتائی ہے کہ پی ایف آئی کیس طرح سے جو ہے بیعت کا سسٹم میسیوز کرتا ہے اور یہ بات تو نیو ڈیلی ٹائمز میں پبلش ہوئی مگر میں نے خود پی ایف آئی کے ایکس میمبرز جو ہیں ٹاپ کے ایکس میمبرز جو ٹاپ لیول پر جا کر انہوں نے توبہ کر کے وہاں سے نکل گئے ان لوگوں سے پوچھا اور ان لوگوں نے بات کنفرم کی کہ ہاں بھائی چہتے سٹیج پر بقیدہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیعت کا سسٹم کے بارے میں نیو ڈیلی ٹائمز نے ریپورٹ کیا اور انٹریسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے شیخ صالح الفاؤزان جو سعودی عرب کے کافی مشہور عالم ہے جن کو کبار علماء میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے ان کو انہوں نے کوٹ کیا اور شیخ صالح الفاؤزان کا یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہے یا یوں کہلیں کہ یہ فتوہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بیعتیں ہوتی ہیں صوفیوں میں یا تبلیغی میں اور اس طرح سے جتنا جو بیعت سسٹم ہے یہ پورا بیعت سسٹم ایک بدعات ہے یعنی کہ انویشن ہے اور میز گائیڈنس ہے اور اس سے مزید مسلمانوں کے اندر تکڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں کے اندر تو تکڑے ہوتے ہی ہیں اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں یا ملکوں کے بھی تکڑے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں نا بھئی ہر تھوڑے دن میں سپریٹیز باتیں کرنا اور یہ ساری چیزیں تو یہ مسلمانوں میں تو تکڑے کرتے ہی ہیں ملکوں کے بھی یہ لوگ تکڑے کرنے والے لوگ ہیں بہرحال یہ بیعت کا جو سسٹم ہے یہ بہت ہی دینجرس سسٹم ہے اس کو سمجھنا اور پھر اس کی گرائیوٹی کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ایف آئی کو فنڈ کون کرتا ہے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ پھر فنڈریزنگ کیسے کرتے ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ پی ایف آئی کے گلف میں ان کے فرنڈز ہیں جیسے کہ آئی ایف ایف یعنی کہ انڈین فریٹرنیٹی فورم اور ایک ہے آئی ایس ایف انڈین سوشل فورم تو یہ لوگ سوشل ایکٹیوٹیز میں بلڈ ڈونیشن، شیریٹی، فلان، ڈھمکا پتہ نہیں کیا گیا لوگ کرتے ہیں میڈلیز کے اندر خاص طور پر قطر سعودی عرب اور بہرین اور دوبائی کے اندر اور ان کا ایک بہت اچھا فرنٹ ہوتا ہے یعنی کہ سوشل ورک کرتے ہیں تو اب سوشل ورک کرنے والے کو کون کیا بولے گا تو یہ لوگ یہ سب کرتے ہوئے جو ہے پیسہ ایکھٹا کرتے ہیں ممبرز بناتے ہیں اور پھر جو ہے پیسہ یہ لوگ ڈائریکٹ نہیں بھیجتے انٹریسیبل پیسہ ہوتا ہے ان کا پرسنل اکاؤنٹس میں چار چھے لوگوں کے پرسنل اکاؤنٹس سے انڈیا آ جاتا ہے پھر وہاں پہ چار چھے لوگوں کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے پھر وہاں سے پھر الگ الگ کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے تو چار پانچ لیئرز سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ پیسہ پہنچتا ہے جو اتنا مشکل ہو جاتا ہے ایجنسیوں کو ٹریک کرنا وہ ٹریک نہیں کر پا سکتے تو اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے ان کا جو فیننسنگ سسٹم ہے اور ان کا ہی نہیں بلکہ مسلم برادر ہوت کا بھی ایسا ہی سسٹم ہے کہ یہ لوگ جو پیسہ بھیجتے ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں یہ بڑے ہی چالاکی کے ساتھ کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دیکھئے میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں جان رزمنڈو کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تو انہوں نے کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب میں نے خود پڑھی ہے بقیدہ آرڈر کر کے سیونٹی فائی پرسنٹ یہ کتاب میں کانٹنٹ ہے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ میں صرف حوالے ہیں صرف ریفرنسز ہے اس کتاب کے اندر جان رزمنڈو کی کتاب تو یہ کتاب کے اندر بقیدہ بتایا گیا کہ لیبیا کے اندر جو مسلم برادر ہوت نے غدافی کے خلاف پروٹیس کیا تھا تو اس میں فیننسنگ کس کی تھی اور پھر اس طرح سے سیریا کے اندر بھی جو ہوا اس میں فیننسنگ کس کی تھی تو دو ملکوں کا نام آتا ہے ایک ہے قطر اور ایک ہے ترکی اور بتایا جاتا ہے کہ بقیدہ ترکی کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ایم آئی ٹی انہوں نے بقیدہ ٹرین کیا سیرین ریبلز کو لیبین ریبلز کو انہوں نے بقیدہ ٹرین کیا انہوں نے سی آئیے کے ساتھ کورڈینیشن کیا اور پھر ان لوگوں کو بقیدہ اوباما نے بولایا واشنگٹن میں لوگ بٹھایا کہ ان کے ساتھ بقیدہ پلاننگ کی گئی تو برحال ایک الگ سٹوری ہے وہ مگر بتانا چاہتا ہوں کہ ترکی اور قطر کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پی اف آئی کا جو ریسنٹ ایک ڈاکومنٹ آیا تھا تو یہ ڈاکومنٹ لیک ہو گیا تھا اصل میں یہ انٹرنال ڈاکومنٹ تھا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ترکی جو ہے ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ترکی بہت فرنڈلی ہے اور ہماری مدد کر سکتا ہے کون کہہ رہا ہے یہ پی اف آئی والی لوگ تو اب ایک انٹریسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے بیس اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو دو پی اف آئی کے لیڈرز ایک کا نام ہے ای ایم عبد الرحمن اور دوسرا ہے پروفیسر پی کویا یہ لوگ ان لوگوں نے ملاقات کی ترکی کی چیریٹی ارگنیزیشن ہے جس کا نام ہے آئی ایچ ایچ اس کے وائس پریسیڈنٹ حسین اورو سے انہوں نے بقیادہ ملاقات کی پی ای ایف آئی کے ٹاپ لوگوں نے اچھا اس کے علاوہ جو ہے انویسٹیگیٹیف پروجیکٹ اون ٹیرریزم انہوں نے بقیادہ کہا ہے کہ حماس کو ہتیار اور پیسہ جو سپلائی ہوتا ہے ترکی سے یہ آئی ایچ ایچ کے چینل سے سپلائی ہوتا ہے حماس کو کون سپلائی کرتا ہے پیسہ اور ہتیار حماس جو مسلم برہ در ہوت کی ملٹنٹ ارگنیزیشن ہے اس کو ہتیار اور پیسہ کون سپلائی کرتا ہے آئی ایچ 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 ہے جس سے پی ایف آئی کے دو ٹاپ لیڈروں نے بقیادہ پرسنل ملاقات کی اچھا اس کے علاوہ ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ایک سعودی ڈیسیڈنٹ ہے جس کا نام ہے المساری یہ یوکے میں اس نے پناہ لی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کافی ٹیرر چارجز ہیں یہ بڑا خطرناک آدمی ہے المساری المساری نے بقیادہ ٹوئٹ کیا کہ پی ایف آئی کو فنڈ کرو پی ایف آئی کو پیسہ دو تو ان کا پورا ایک قبال ہے ان کا پورا ایک ایکو سسٹم ہے پی ایف آئی لیفٹ اور یہ کیا کہتے ہیں علیخوان المسلمین ان کا پورا جو ہے ایک ریلیشن ہے اور ہندوستان ٹائمز میں اٹھارہ سپٹمبر دوہزار بیس کو ایک ریپورٹ آئی تھی اور ریپورٹ کا ٹائٹل تھا انٹل ایجنسیز ٹو پروب نو ٹرکش انجیو آؤٹریچ ان کشمیر تو انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ انڈین انٹل ایجنس نے یہ ٹریک کرنے کی کوشش کی کہ کشمیر کے اندر جو فساد ہوتا ہے یا کشمیر کے اندر جو افرا تفریح مچائی جاتی ہے اس کے اندر ٹرکی کے انجیوز کا ہاتھ ہے یہ بقیدہ ساری ریپورٹ ہیں انٹل ایجنسیز کی ریپورٹ ہیں اور ریسرچ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوا ہوای باتیں کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے اخوان المسلمین مودودی جماعت اسلامی سیمی پی ایف آئی اور ٹرکی کا آئی ایچ ایچ اور پھر قطر یہ پورا کا پورا جو ہے انٹرلنگڈ ہے اور یہ سب کے سب مل کر جو ہے یہ چیزیں چلا رہے ہیں کیا چیزیں چلا رہے ہیں یہ لوگ چلاتے ہیں والچر ایکٹیوزم والچر ایکٹیوزم والچر ایکٹیوزم کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہجاب کا جو مسئلہ ہے میں نے خود علماء سے سنا ہے یہ بات کہ خاموشی کے ساتھ یہ مسئلہ ختم ہو سکتا تھا مگر پی ایف آئی نے اس کو ہوا دی سی ایف آئی نے اس کو ہوا دی اس کے بعد یہ مسئلہ انٹرنیشنل بن گیا اور پھر انڈیا کو انٹرنیشنل حکومتوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تو انڈیا کی ایکانومی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہجاب کے بہانے ٹھیک ہے انڈیا کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہجاب کے بہانے انڈیا کی حکومت کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہجاب کے بہانے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات کہ جو پلسطین کا مسئلہ ہے یہ دو دن میں حل ہو سکتا ہے دو دن میں حل ہو سکتا ہے مگر حماس اس کو حل ہونے نہیں دیتا کیوں کیونکہ یہ ان کا والچر ایکٹیوزم ہوتا ہے یہ چلتا رہے گا پلسطین کا مسئلہ تو پھر ان کا جو بزنس ہے وہ بھی چلتا رہے گا حماس کے جو لیڈرز ہیں ان کے بڑے بڑے ویلاس ہیں ان کی لگشریز گاڑیاں ہیں قطر کے اندر اور ٹرکی کے اندر اور ایران کے اندر ان کی بڑے بڑی گاڑیاں ہیں ان کے بڑے بڑے گھر ہیں ان کے بچے جو ہے انٹرنیشنل ٹور کرتے ہیں کیوں پیسہ پورا کہاں سے آ رہا ہے یہ پورا پیسہ جو ہے یہ آپ کا اور ہمارا جو ہے زکاة ہوتی ہے چندہ ہوتا ہے جو ہم پلسطین کے نام پر ایموشنل ہو کر دیتے ہیں تو یہ اس کو رکھتے ہیں یہ ان کا بزنس ہے یہ ایک انڈسٹری ہے والچر ایکٹیوزم ایک انڈسٹری ہے رانہ ایوب سفورہ زرگار عرفہ خانم یہ محمد زبیر یہ سارے کے سارے اسی انڈسٹری کا حصہ ہیں اب آپ دیکھئے ایک چیز یہاں پر کہ شفا رحمان صاحب جو ڈھلی کے ہیں اور یہ پروٹیس میں چلے گئے تھے نرسی چیئے کے ٹائم پر آپ نے ہم نے کبھی ان کا نام ہی نہیں سنا کیوں کیونکہ یہ اس گینگ کے نہیں ہے مگر وہ ایرسٹ ہو گئے کیونکہ وہ جو ہے سٹیٹ کے خلاف میں وہ پروٹیس میں چلے گئے تھے بیچارے اور آج کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے کیوں پوچھنے والا نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ اس کبال اور اس ایکو سسٹم کا حصہ نہیں ہے اس لیے اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی باتوں میں آکے چلے گئے اور آج جیل میں ہیں اور ان کا پرسانے حال نہیں ہے ان کا پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ جو رانہ ایوب ہے یہ ٹویٹ کرتی ہے اور پھر دوسرے دن آپ دیکھئے کہ کیرالا سے اپنے انسٹاگرام پر فوٹوز اپلوڈ کر رہی ہوتی ہے کہ میں چل کر رہی ہوں عرفہ خانم یہ ٹویٹ کرتی ہے حکومت کے خلاف مسلمانوں کو پرووک کر دیتی ہے پھر دوسرے دن فوٹوز پوسٹ کرتی ہے کہ میں ہوائی میں چھٹی منا رہی ہوں تو میں آپ لوگیں بتا رہا ہوں کہ یہ پورا ان کا والچر ایکٹیوزم ہوتا ہے اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ٹھیک ہے اور یہ جو ٹچی ایشوز ہوتے ہیں مسلمانوں کے اس کو بقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ انڈسٹری چلائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو پی ایف آئی بھی اسی انڈسٹری کا حصہ ہے اور اگر آپ گیو اپ کر دیں گے اگر آپ خاموش بیٹھ جائیں گے اس معاملے پہ تو این ممکن ہے کہ آپ کے اور ہمارے بچے جو ہے اس چیز کو فیوچر میں جھیلیں گے خاموش رہنا پڑے گا جھیلنا پڑے گا جو آج پلسطین کے اندر اور کشمیر کے اندر جو مسلمان جو موڈرٹ مسلمان ہیں جو عام مسلمان ہیں کہ کیا ہم ان کو زکاة دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے تو میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ شیخ عبود زمیر صاحب انہوں نے نام لے کر نہیں بلکہ اشارتا کہا کہ ایسی تنظیموں کو زکاة مند دو جو مسلمانوں کے اشیوز کو ہائلائٹ کر کے ان کے نام پر زکاة لیتے ہیں اور پھر مزید اشیوز کو خراب کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر چین کی نیند سو رہے ہیں آپ یہاں افطار پارٹی کر رہے ہیں اور آپ کے لیے پی ایف آئی کے بچے جیل گئے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو پروٹیس میں نکالیں گے جب آپ پروٹیس میں نکلیں گے تو زاہر سی بات ہے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو پروٹیس میں آئیں گے تو سٹیٹ کے خلاف جب ٹھہریں گے تو زاہر سی بات ہے پولیس آرس کر کے لے جائے گی جب پولیس آرس کر کے لے جائے گی جیل میں ان کو دال دی گئے ان کے اوپر کیس کھل جائیں گے تو پھر ان کے نام پر یہ لوگ جو ہے چندے جمع کریں گے اور پھر ان چندوں میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے باقی کا نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے یہ لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑا ڈینجرس ان کا سسٹم ہے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہاں پر آخر میں میں دو تین باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے یا پھر جو غیر مسلم ہمارے ہیں ہندو جو ہیں انڈیا کے ان کو ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں پر کہ اسلام اور اسلمزم میں فرق ہے مسلمان اور اسلمسٹ میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے جو روز مرہ کی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے یہ بیچارہ عام مسلمان ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ شام کو گھر پہنچے تو اپنی جو دن کی دہاڑی ہوتی ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے میڈیکل دوائیاں کہاں سے لینا ہے بچہ بیمار ہے تو اس کو کون سے ہسپیڈل میں بتاؤں ٹھیک ہے اگر گھر میں ڈیلیوری ہے تو کہاں کروانا ہے پیسے ہے کی نہیں ہے بچوں کی سکول کی فیس کیسے بننا ہے یہ اس کے جھمیلے ہیں یہ اس کی ٹینشنز ہوتی ہیں تو یہ ٹینشنز جو ہے نا عام ہندو کی بھی ہوتی ہیں عام مسلمان کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ عام لوگ ہوتے ہیں اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں اسلمسٹ ہیں یا پھر یہ جو پولٹیکل اسلام والے لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کو ٹویٹر پر ملیں گے آپ کو فیس بک پر ملیں گے یہ اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر ٹویٹیں ماریں گے اور چل کر رہے ہوں گے کرلا کے اندر چل کر رہے ہوں گے ہوای کے اندر ٹھیک ہے اور پھر جو ہے عام لوگوں کو پروٹیس پر لگا دیں گے پھر جو ہم لوگ پروٹیس میں جائیں گے تو پولیس پکڑ کے لے جائے گی پھر جیل میں جائیں گے تو پھر وہ تصویریں گھمائیں گے پھر وہ جو ہے پھر اس کو پرموٹ کریں گے پھر اس کے نام پر پھر الگ وکٹیم کارٹ کھیلتے ہوئے پھر الگ چندہ جمع کریں گے اور پھر وہ چندہ آدھا جیل میں جائے گا آدھا پھر جو ہے ان کے کیس کے اوپر جائے گا اور یہ ایک والچر ایکٹیوزم جو ہے یہ سائیکل چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی یہی میں بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اگر یہ اس طرح سے چلتا رہا تو پھر مسلمان اور پست ہوں گے اور ان کی حالت خراب ہوگی نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے تو یہ چند باتیں تھیں پی اف آئی کو لے کر جو آپ کو اور ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے اور جو صحیح ہے وہ ہم کو دکھائے جو غلط ہے اللہ ہم کو اس سے روکے میں آپ کا بھائی زہاق تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈی ٹاک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ